اے میرے مولا شاہر میں سرے میں نظر کر رہا ہوں وقت کی نضاقت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ حکم ہوا ہے کہ ہمارے بدحق جی بیٹھیں بیٹھیں مجھے دیکھنی رہے در سر سر میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا پیچھے ہو رہا ہوں اے میرے اللہ میرے مولا بدحق سر اور میرے جتنے بھی نوجوان ساتھی بیٹھیں کہ دلوں میں بغض و حسد یہ سماج رکھتا ہے خدا یہ سر آپ کی نظر کر رہا ہوں شیر ہم سب کی طرف سے اور جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں شکریہ دلوں میں بغض و حسد یہ سماج رکھتا ہے خدا پاک مگر سب کی لاج رکھتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے نماز نہ چاہے اسی کے سر پہ وہ عزت کا تاج رکھتا ہے اسی کے سر پہ وہ عزت کا تاج رکھتا ہے اے میرے مولا میرے اللہ مجھے ہر غم سے بچائے رکھنا میرے اللہ مجھے ہر غم سے بچائے رکھنا اپنے محبوب کی کملی میں چھپائے رکھنا اپنے محبوب کا صدقہ جو دیا ہے مجھ کو یہی صدقہ میرے بچوں کو دلائے رکھنا یہی صدقہ میرے بچوں کو دلائے رکھنا میرا بڑا پسندیدہ کتا ہے میں ہر محفل میں پڑھتا ہوں اور سب سے پہلے بھی اس محفل میں پڑھا اور ہر محفل میں پڑھتا ہوں الحمدللہ با وقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے سہر ہوتے ہی تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے سہر ہوتے ہی تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا تقبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے آئیے نات رسیل کی طرف اور کر رہا ہوں بلکل نہیں نات پاک جس کا آغازی آج سرکار حضرت داتا الہ الہی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارکہ سے ہو رہا ہے جو کہ اب یوٹیوب پہ آئی بھی نہیں ہے پڑی بھی نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں یا رسول اللہ یا گملی والے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے الفاظ نہیں ملتے ہر کار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے دنیا کی نگاہوں میں دن ہر کار دو عالم ہیں قدرت کا اشارہ ہے کہ محبوب خدا کہیے سماعت فرما کے جتنے بھی غلامانِ رسول بیٹھے ہیں فلک پہ چاند زمین پر جو بھول ہوتا ہے رسول پاک کے قدموں کی دھول اسی مکان میں ہوتی ہے نور کی بارش کہ جس مکان میں ذکرِ رسول ہوتا ہے کہ جس مکان میں ذکرِ رسول ہوتا ہے کہ آج پہ مومینوں یا مصطفیح 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 سلے آلہ یا مصطفیح گشنما محبوب سجی ہوئی ہے غلامانِ رسول بیٹھے ہیں انیش نواب بھائی نے دونوں کلام بے پناہ پڑھے زبردست ابھی ناتِ رسول پڑھنا میرا فرض ہے اب سرکار کی آمد منانا آپ سب کا فرض ہے پڑھ دیجے سرکار کی آمد آئے ہے یہ ہی تو ٹھیک مگڑ ہے لیلیت پور ہے سرکار کی آمد آئے آمد یہ جو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ٹکٹ کھڑے ہونے کا لیہا ہے اس نہیں بولنی رہے سرکار کی آمد آئے آمد سرکار کی آمد آئے آمد پتی پتی بھول بھول آئے آمد پتی پتی بھول بھول یا مصطفی چلے آنا یا مصطفی اللہ کر رہا ہے جب بھی شد رسول گی اللہ کر رہا ہے جب بھی شد رسول گی تو زخمے کیسے جائے گی امد رسول گی یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی سلے آنا یا مصطفی یا مصطفی سلے آنا آج پہ مومین و تخدیر آج پہ مومین و تخدیر تمہاری آئی آج پہ مومین و تخدیر تمہاری آئی آج پہ مومین و تخدیر 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 درود محمد کی سواری سلیت درود محمد کی سواری آئی سرکار قیامت مرحبا پلو درود محمد کی سواری آری تمام عاشقان رسول ایک ایک مصرہ ملحظہ فرماتے رہے ہیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اے پلو درود محمد کی سواری آئی اے پلو درود محمد کی سواری آئی ہر طرف دیکھ یہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے ہر طرف دیکھ یہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے ہر طرف دیکھ یہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے خونج کی چار سو خوشیوں کی یہ شہنائی ہے خونج کی چار سو خوشیوں کی یہ شہنائی ہے آج آمد ہے محمد کی عدب سے بیٹھو آج آمد ہے محمد کی عدب سے بیٹھو اپنے آگن میں یہ خوشیوں کی گھری چھائی ہے پلو درود محمد کی سواری آئی 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 پڑھئے میرے ساتھ مل کے سرکار کی عدب سے بیٹھو پلو درود محمد کی سواری آئی پلو درود محمد کی سواری آئی پلو درود محمد کی سواری آئی اللہ اللہ ہا یہ خوشیوں کے زمانے آئے اللہ اللہ ہا یہ خوشیوں کے زمانے آئے اپنے دامن میں غریبوں کو چھپانے آئے اپنے دامن میں غریبوں کو چھپانے آئے سبحان اللہ کہی ہے جھوم جھوم کے سبحان اللہ پڑھئے انیز بھائی نے بلکل درود کہا تھا کہ یہ ہمارے باپ کا ذکر نہیں آقا کریم کا ذکر ہے جتنے عدب و عداب سے پڑھا جائے اس کو سننا بھی عبادت اس کو سمجھنا بھی عبادت یہ تو عبادت نہیں عبادت ہے اس کو پڑھنا بھی عبادت نہیں اللہ اللہ ہا یہ خوشیوں کے زمانے آئے اللہ اللہ ہا یہ خوشیوں کے زمانے آئے اپنی کملی میں غریبوں کو چھپانے آئے ماہِ رمضان میں سرکار نظر آتے ہیں آج ہم سب کی وہ تقدیر بنانے آئے اوپلو درود محومت کی سواری آئی اوپلو درود محومت کی سواری آئی اوپلو درود محومت کی آئی تو بروہ رمضان میں سرکار نظر آتے ہیں آج ہم سب کی وہ تخدیر بنانے آئے پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری پروہ درود ذرا مومنوں کرینے سے ذرا مومنوں کرینے سے پروہ درود ذرا مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے بدینے سے پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری پروہ درود محمد کی سواری کون کون اپنے گھر میں سرکار کو بلانا چاہتا ہے سچ بولنا جس کا معاملہ سچا بکہ ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں جس کا ڈمائڈول ایک بھی نہ اٹھائیں تو ذرا جھوم جھوم کے کہیئے جتنے ہاتھ اٹھائیں سرکار کی آماد دلدار کی آماد پروہ درود محمد کی سواری آئی 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 جن کی محفل ہے جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری آئی امین سو تو سزا بھی یہی کہیں ہوگا شفی روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا جنات پاک رسول خدا کی محفل ہے مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری آئی پروہ درود محمد کی سواری آئی آپ نے ہمیں ہر انداز میں سنا ہے غزل میں بھی سنا ہے نزبت میں بھی سنا ہے کلاموں میں بھی سنا ہے نادے پاک میں بھی مگر آج بہت مون منا کے ٹکم گل میں بیٹھا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ویدھائک سر بھی بیٹھے ہیں ویدھائک سر آچاری پرموت کشنان جی نے فرمایا تھا کیونکہ میں نادے پاک پڑھنا ہوں ماثر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اتنا رویا ہوں میں خمیش اببیر میں یہ کسی مسلمان نے نہیں ہندو نے کہا تھا ماثر لکھ نبی نے کہ اتنا رویا ہوں میں خمیش اببیر میں میں تو ہندو رہ گیا آنکھیں مسلمان ہو گئی تو ایسی آچاریہ جی نے فرمایا تھا ویدھائک سر میں نادے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہندو مسلمانی ایک تا کا منج ہے اور تمام مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے تارے ہیں چھوٹو پیٹا سن 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 میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا پہ سہاروں کا حلیمہ کے دلارے ہیں فقط اپنا سمجھ کر تم انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں نبی جتنے ہمارے ہیں وہ ایسا نشا ہوا اسے نسبت کے جام کا ایسا نشا ہوا اسے نسبت کے جام کا صدقہ لٹا رہا ہے یہ خیر العنام کا ایسا نشا ہوا اسے 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 نش میرا دل چاہ رہا ہے بھلے مجھ سے میں اگلا کلام چھوٹا پڑھوں گا مگر میں چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں ان کے جیم میں اگر دس روپے نہیں ہوں گے مگر موبائل ہوگا خلیل بھائی خلیل بھائی یہ پانچ منٹ ان کی جیم میں پیسے نہیں ہوں گے ان کی جیبوں میں پیسے نہیں ہوں گے مگر موبائل سب کی جیم میں ہوگا آج اس موبائل کا اپیوک کیجئے دیکھیں سب اپنے اپنے طریقے سے جشن مناتے ہیں میں اپنے طریقے سے جشن مناتا ہوں ناچ نے جھومنے سے کچھ نہیں ہوگا سرکار کی یاد میں جھومیں chamado تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے موبائلوں کی ایک منٹ کیلئے ٹارچ آن کریں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھیں ایک منٹ کیلئے ٹارچ آن کریں اور میرے سرکار کا جشن منائیں کیونکہ چراغہ غریب نماز میں بھی ہوتا ہے چراغہ ہر ولی کے آستانے پر ہوتا ہے سب لوگ جشن منائیں بیٹھ کے اور چراغ روشن کر لیں اگر ہم چراغ نہیں تو ہم اپنے موبائلوں کی ٹارچ تو میرے سرکار کے لئے انشاءاللہ تم ان کے نام پر روشنی کرو گے تمہارے گھروں میں روشنیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ اپسا بیٹھ یہ سرکار آنے والے ہیں اے پلوہ دروہ تو محمد کی سواری آئی ہوئی اے پلوہ دروہ تو محمد کی سواری آئی اے پلوہ دروہ تو محمد کی سواری آئی بھر گئی آمنا خوشیوں سے یہ جھولی جس کا انداز نرالہ ہے سورت بھولی دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے دیکھو کس شان سے نبیوں کا امام آتا ہے تو محمد کو حلیمہ بولی اے پلوہ دروہ تو محمد کی سواری آئی اے پلوہ دروہ تو محمد کی سواری آئی سرکار کی آمام آتا ہے سرکار کی آمام آتا ہے سرکار کی آمام آتا ہے نارے تقویر نارے رسالت نارے تقویر نارے تقویر اے پلوہ دروہ محمد کی سواری آئی آئی اے پلوہ دروہ محمد کی سواری آئی اے پلوہ دروہ محمد کی آئی اے پلوہ دروہ محمد کی سواری آئی پلوہ دروہ محمد کی سواری آئی سر سر ورہک سر ٹیگم گڑھ والے تالی بھی بجاتے ہیں اپنے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہو ورنہ ایک بھی غزل نہیں سناؤں گا ویسے تو دول آئے ہوں سر مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے اور جتنے ہندو مسلمان اس محفل میں بیٹھے ہیں اور میں ناتے رسول پڑھ لہا ہوں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحابہ اکرام سے جب ہندوستان کی طرف آپ دیکھتے تھے مسکراتے تھے صحابہ فرماتے ہیں سرکار کیوں دیکھ کے مسکراتے ہیں ہندوستان کی جانب ہند کی جانب تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں مجھے ہند کی جانب سے وفا کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ ایسے نہیں جھوم جھوم کے کہیے سبحان اللہ تو سر میں اس محفل سے اس ایکتہ کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تو میں چار مشرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ سر ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے ہم میں نے جو آپ کے پرتی لوگوں میں محبت دیکھئے بھائیہ نے بتایا پوری کمیٹی نے بولو بھائی نے بڑے بھائی نے میرے کہ ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے اس کا پتہ لگاؤ کے انسان کون ہے ہم آواز بڑا دیجئے گا ای کو کم کر دیجئے گا ہاں یہ سمجھ یار ویدہیک جی کھڑے میری SDM سر 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 آدھا بہت اچھے وقت پہ لائے وہ میرا فائدہ کرانے تو مگر پیسو کا فائدہ نہیں چاہیے میرے ہندوستان کا فائدہ ہونا چاہیے سر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے اس کا پتہ لگاؤ پارشد سر عبدالزہید سر تمام جتنے بھی لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے اس کا پتہ لگاؤ کہ انسان کون ہے یوں مندیروں مسجد کے جھگڑوں میں نہ اُلجھو گھر گھر جا کے پتہ لگاؤ پریشان کون ہے گھر گھر جا کے پتہ لگاؤ پریشان کون ہے کیونکہ بہتی ہے جو میں ناتے پاک پڑھنا ہوں مازرت کے ساتھ مجھے پڑھنا بھی چاہیے بہتی ہے جو دیش میں گنگا بہنے دو کیوں کرتے ہو دیش میں دنگا رہنے دو لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت باٹو چھت کے اوپر ایک تیرنگا چھت کے اوپر ایک تیرنگا چھت کے اوپر ایک تیرنگا رہنے دو اور تمام لوگ یہ چار مزرے اور سنیں کہ چھت کے کہ چھت کے اوپر ایک تیرنگا رہنے دو کیونکہ گنگی نے جو بنائی تھی تصویر نہیں ہے نہرو کے بھی خوابوں کی تابیر نہیں ہے یہ ہندو مسلم سکھی شاہی آپس میں ہیں بھائی بھائی بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے مگر جب بھی ایک تا کی بات ہوتی ہے تو چناب رہا تندوری صاحب یاد آجاتے ہیں رہا صاحب فرماتے دینا کہ دھوان دھوان صحیح آسمان دھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں کیا صحیح آسمان دھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان دھوڑی ہے چھت کے اوپر ایک تیرنگا رہنے دو چھت کے اوپر مگر ہم ہم ہند کے نارے سے دھرتی کو ہلا دیں گے ارے دھرتی تو رہی دھرتی امبر کو ہم ہند کے نارے سے دھرتی کو ہلا دیں گے دھرتی تو رہی دھرتی امبر کو ہلا دیں گے اور اے ہندو مسلمانوں اے ہندو مسلمانوں آپس میں تو مل جاؤ ہم دیش کے دشمن کو مٹی میں ملا دیں گے مجھے اکسر ویدھائی کو سناتا ہوں میں اور آج بھی سنا رہا ہوں آج بہت مجھے کون سے والے ہیں میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ میں اس بھارت کا نام لے رہا ہوں جہاں پہ رسول نہیں عطائے رسول بستے ہیں تو اس کی تعریف اس سردامین کی تعریف کرنا میرا فرض منتا ہے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے ویدھائی سرکاہ تمام لوگوں کا ایس ڈی ایم سرکاہ پارشت جی کا اور میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے استقبال ہونا چاہیے ہمارے میمانوں کا تو پڑوں درود پڑوں درود پڑوں درود محمد کی سواری آئی آج تشریف محمد کی ادھر آئے گی مانگنے والوں کی جھولی بھی یہ بھر جائے گی مانگنے والوں کی جھولی بھی یہ بھر جائے گی مانگنے والوں کی جھولی بھی یہ بھر جائے گی ناز جتنا بھی مقدر پہ کریں ہم کم ہے آج جتنا بھی مقدر پہ کریں ہم کم ہے آج دیوانوں کی تخدیر سور جائے گی اے پڑوں درود محمد کی سواری اے پڑوں درود محمد کی سواری اے پڑوں درود محمد کی سواری آئی نبی 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 موسیقی